جس سمیں آپ پاکستان ٹیم میں کیپٹن تھے اس سمیں آپ ایسا کیا سوچتے تھے ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے دیکھیں بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست ہوں آپ کی ٹیم کو لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی یہ ایک ہیلڈی کامپٹیشن ہوتی تھی یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا کیونکہ پبلک اتنا انٹرس تھا اس میچز میں ہمیں پتا تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم کے ساتھ تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے لیکن بھارت کے خلاف جب کھلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت میں کبھی بھولی سکتا ہے کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جائے جائے جب سارا ملک سو رہا ہو تو ہم نے چن کے صبح کے چار بجے کی ایک فلائٹ تھی وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑی اور چن کے پہنچے تو کوئی ائرپورٹ پہ نہیں تھا صرف کسٹم اوفیشلز تھے اور امیگریشن اوفیشلز آپ یقین کریں کہ ان کسٹم اوفیشلز نے ہمیں دو گھنٹے ائرپورٹ روکا اور ایک ایک چیز ہماری کانفیسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی مضیح ریکارڈ یا پریزنٹس ملے سب کچھ انہوں نے لے لیا ہمارے سے اور دو گھنٹے وہاں میں رکھا اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ جاگے ہوئے تھے تو ہم چھپ چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے وہ آٹھ سال کے بعد سیریز میں آن تو اسی ائرپورٹ کے پر ہم پہنچے وہاں ڈیڑھ لاکھ آدمی ائرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیب کرنے پانچ میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پہ ریسیب کرنے کے لیے اور انہی کسٹم اوفیشلز نے کندوں پہ ہمیں اٹھا کے لے گئے تو یہ ہار جیت کا یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو دونوں چیزوں میں آپ جب جیتے ہیں تو پھر آپ بلکل اسبانوں پہ نہیں چلے جاتے اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا